مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہ کی بڑی میں سوچ میں پڑ گیا یہ ان مکتوبات شریف میں ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور اس طرح کی جو ورننگ ہوتی ہے انہی کو ہوتی ہے کہ جن کا کوئی درجہ اور مقام ہوتا ہے کہا کہ سرکار نے چہرہ تو دوسری طرف بھی رکھا لیکن فرما من تام در خانہ آئیشہ می خورم میں کھانا آئیشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں مجدد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے مجھے کیا سمجھا جا رہا ہے کہتے ہیں فوراں میرا دماغ پہنچا کہ میں ختم شریف جب پڑتا تھا تو میں اہلِ بیتِ اطہار کے سارے آئیمہ کا بھی نام لیتا تھا میں خلفہِ راشدین کا بھی نام لیتا تھا لیکن میں امہات المومنین بالخصوص آئیشہ صدیقہ کا نام میرے دماغ میں نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا مجھے کھانا بھیجتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ جن کی حجرے میں رہتا ہوں ان کا تم نام نہیں لیتے میں تو کھانا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھاتا ہوں اگر مجھے کھلانا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لو تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا پکا وطیرہ بنا لیا کہ میں جہاں دیگر نام لیتا تھا خصوصی طور پر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر میں حصال سواب کرتا تھا اب یہ ہیں مجدد الفیسانی تو ان کو ماننے کے لیے کھنڈر سینہ تو کفائت نہیں کرتا ان کے عقیدے کو اپنانے کے لیے کوئی بانج فکر دماغ تو کام نہیں آتا جن کا یہ مسلک ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں بھی مازلہ دیوار کے پیچھے پتا نہیں چلتا تھا تو مجدد صاحب کہتے ہیں وہ تو وسال کے بعد بھی جانتے تھے کہ میں ہند میں کیا کر رہا ہوں انہیں پتا تھا اور اس لیے انہوں نے پھر خواب میں میری توجہ دلائی اور پھر جنہوں نے یہ کہنا ہو کہ یہ سب رسمیں ہیں بیدتیں ہیں سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور ختم پڑ رہے ہیں تو وہ پھر مجدد کو اپنا امام کیسے بنائیں اتنے بڑے بیدتی کو مازلہ کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو کھانا سامنے رکھ کے میں ختم پڑتا ہوں یہ پہنچتا ہے آگے اور سرکار ناراض ہو رہے ہیں کہ تم عائشہ صدیقہ کا نام ہی نہیں لیتے میں تو کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں اور یہ پھر واضح کر دیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ایسے نہیں کہ ان کو کوئی سمجھے کوئی بات نہیں اگر تنقید بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ وہ ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کہ جو ادھر نام نہیں لے رہا سرکار کہتے ہیں تم میری طرف کیا بھیج رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے گھر میں ہوں چونکہ یہ گھر ازواج کی طرف ملصوب تھے حجرہ اے عائشہ صدیقہ حجرہ اے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا